بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس پر رو کر رکھتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا سعیدنا ابو دردہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ فرمانو بسلوک ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جٹلانے والا جنت میں داہل نہیں ہوگا حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے اور اپنے اور حرام کے درمیان حلال کا پردہ حائل کر لو جس شخص نے ایسا کام کیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی اور جو شخص حرام میں پڑ گیا تو گویا تو وہ گویا اس شخص کی ماند ہے جو اپنے جانواروں کو کسی ممنوع چرہگاہ کے قریب چلا رہا ہو